دنیا میں ورچسو کے لیے سمدھر میں ورچسو ضروری ہے یہ ویچار تھے فیمس جیو پولٹیکل ایکسپورٹ مسٹر ایلفریڈ مہان کے 1890 میں ایک بک ریلیز ہوتی ہے انفرنس آف سی پار آن ہسٹری اس میں وہ کہتے ہیں پیکس بریٹکانا بریٹین کا ورچسو آنے کا ایک ریزن ان کی سٹرونگ نیول پریزنس تھی ورلڈ کے امپورٹنٹ چوک پوائنٹس پر انہوں نے کہا آنے والا سمیں پیکس امریکانا ہوگا امریکہ کا ورچسو آئے گا اور اس میں کی رول نبھائی گی یو ایس نیوی ایگزیکٹلی ویسا ہوا بھی آج بھارت اپنی نیول پریزنس کو سٹرونگ کرنے پر فوکس کر رہا ہے ایسے میں پریجیکٹ سیونٹین اے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے نیلگری کلاس فریگیٹ سیونین نمبرز ہم انڈیجنسلی بنا رہے ہیں یعنی کہ بھارت خود بنا رہا ہے دو جگہیں ایم ڈیل اینڈ جی آر ایسی بھارت کے اپنے شپیارٹس ہیں موسٹ ایڈوانس کٹیگری آف فریگیٹ ہے فریگیٹ ایک طرح کا وارشپ ہوتا ہے جو آپ کے ائرکرافٹ کیریئر ہوتے ہیں ان سے چھوٹا اور کورویٹ سے بڑا سیونین نمبرز ہیں آئی نیولگری ہمگری ایسا نہیں ہے کہ سبھی نیمز آپ کو رٹنے ہیں لیکن جو اس ٹائم پر چرچہ میں آئے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ پوچھ لے گا کوششن آپ سے which of the following is part of project 17A escort and protect کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ high speed ہوتا ہے in comparison to aircraft carriers اور strike capability اس کی اچھی ہوتی ہے تو ایسے میں escort کرنے کے لئے even merchant navy کو بھی یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے operate independently اور اس میں anti-submarine, anti-ship, anti-surface یہ ساری capabilities اس میں ہوتی ہیں detail میں جانے سے پہلے چھوٹی سا information آپ کے لئے UPSC pre-commence course join کرنا چاہتے ہیں study IQ website پہ جا کے کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ further تیاغی 40 کر code use کریں گے تو 40% road discount مل جائے گا ویڈیو سے جوڑے updates MCQs کے لئے کبھی کوئی question ہوا you can connect with me here now 2009 میں یہ پہلی بار بات ہوتھی india navy نے کہا ہمیں frigates کی ضرورت ہے target ہوا کہ ہمیں total 160 کے آسپاس ships ہم اپنے پاس ہونے چاہیے defense acquisition council جو کہ defense ministry کے انترگتھ ہوتی ہے اور defense ministers کا chairman ہوتا ہے 2009 میں in principle approval مل گیا کہ ٹھیک ہے ہم focus کریں گے اس کو بنانے پر اس کے بعد designing پر کام چلا 2013 تک designing complete ہوئے پھر بات آئی اب manufacturing کیسے کرنی ہے ایک idea دیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں دو جو اس میں سے آپ کے frigates ہیں وہ ہم کہیں foreign میں بنوا لیتے ہیں اور باقی اپنے یہاں بنوا لیں گے تو ایسے میں کم time میں ہم produce کر پائیں گے 2015 میں finally manufacturing کے لیے go ahead ہو گیا اور کہا گیا کہ نہیں indigenously ہی develop کرنی ہے خود ہی develop کرنی ہے یہاں پر ہم modular profile کا use کر رہے ہیں integrated modular construction مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ship کو ہم different modules میں divide کر لیں اور ہر module کو separately بنائے جائے اور last میں اس کو جوڑ دیا جائے integrate کر دیا جائے modular construction integrate construction یہ ہوتا ہے دیکھئے shipyard اور یہاں پر دیکھئے integration چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ shipyard میں ہی اس crash سے سب کچھ بن رہا ہے یعنی کہ انہے companies بھی کچھ parts کو بنائیں گی modules کو بنائیں گی اور بعد میں جا کے جوڑا کر رہا ہے کیونکہ 80% of the material and equipment وہ locally produce کیا جا رہا ہے جیسے قریب 2000 indian firms ہیں ان shipyard سے لگ جن کو یہ کام مل رہا ہے یعنی کہ ہمارے یہاں jobs create ہو رہی ہیں history کی بات کریں 2009 میں DSE کا بتایا تھا آپ کو DSE کا chairman کون ہو تھا defense minister یہ بات آپ دھیان رکھئے گا یہ ہے DSE یہ basically جو image ہے ministry of defense کی website پر ہے یہاں پر اس کے تین wing ہیں defense production board defense procurement board اور initial proposal تھا دو foreign بنانی ہے لیکن فرم نے کہا کہ نہیں ہمیں سب کچھ indigenous بنانا ہے خود بنانا ہے اب features پر بات کرتے ہیں دیکھئے 149 meter length ہے 17.8 meter width ہے اور draft جس کو dot بھی کہتے ہیں اس کو 5.22 meter dot کا مطلب دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ آپ کا C ہے اور اس سے اوپر hull تک کا جو area ہوتا ہے اس کو dot یا پھر draft کہتے ہیں gas turbine propulsion کا اس میں استعمال کیا جائے گا اس سے ہوگا اس کا weight کم ہو جائے گا noise کم ہو جائے گی اور جو اس کا یہ maintenance cost ہے وہ کم ہو جائے گا تو دھیان رکھے گا prelims میں question آ جاتا ہے وہ propulsion پہ ایک پوچھ لے گا وہ بول دے گا کہ جو نرگری class frigates ہیں اس میں diesel propulsion کا استعمال ہو رہا ہے تو دھیان رکھے گا وہ gas کا ہو رہا ہے اور پلس اس کے benefit کیا ہے یا دھیان رکھے گا WNM آپ کو ڈیاز کر سکتے ہیں stealth capability stealth کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو آسانی سے detect نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو ہی لگتا warship میں تو یہ capability important ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ stealth کیا ہوتا ہے stealth capacity میں کیا کیا آتا ہے تو اس میں جو options دے دے کہ اس میں visual بھی آتا ہے اس میں radar بھی آتا ہے اس میں sonar بھی آتا ہے تو کئی بار students گلتی کرتے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں stealth capability کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو radar پر detect نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک صحیح بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہے جیسے آپ کا radar کے ساتھ visual sonar یا infrared methods تو یعنی کہ r v s i یہ چاروں کے چاروں یہ stealth کے انترگت ہی آتے ہیں right تو یہاں سے ایک question ہو سکتا ہے اب اس capability کو ہم پاتے کیسے ہیں اس کے طریقے ہیں جیسے کی ایک تو absorbent coating آپ لگا دیں یعنی کہ ہم signals کو absorb کر لیں کسی طریقے سے اور دوسرا ہے واپس receiver پر نہ جا پائے تو یہ دو major طریقے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے کیا ہے radar signature ہم low رکھنا چاہیے یعنی کہ low radar cross section basically یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو different warships کا ہم detect کرتے ہیں even fighter jets کا ہم detect کرتے ہیں کہ آپ آپ نے اور کیا tweaking کریں جس سے کہ آپ کا radar signature وہ اور زیادہ low ہو جائے so how much you know you are being detected on radar اب ساتھ میں اس میں دو تقنیک اور use ہو رہی ہیں جیسے کہ دیکھئے anchor mooring deck آپ کہیں گے mooring deck کیا ہوتا ہے آپ کو دکھرا ہوگا یہاں پر یہ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجے آپ سمدر کے بیچ میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک submarine detect کی گئی ہے آپ نہیں چاہتے کہ اس کو آپ کی position کا پتا لگے تو آپ میں لگتا کہ آپ کو warship اس کو بھی stabilize رکھنا ہوگا ایسا تو نہیں کہ اب آپ sea shore پر جا کر آپ کو stabilize کریں گے نہیں تو ایسے میں وہیں کے وہیں آپ stabilize ہو جائیں تو اس میں mooring deck کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھ میں دیکھیں deck mounted weapon system بھی ہے low infrared signature کے لیے اب دیکھیں یہ دو تقنیک ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں low infrared signature infrared signature پتا کیسے لگتا ہے temperature سے پتا لگتا آپ نے سنا ہوگا infrared cameras body temperature کو data کر پتا کر لیتے اچھا اس جھاڑی میں یہاں پر کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے تو ایسے میں اگر مان لیجیے آپ کا warship ہے اور کوئی infrared detection کا استعمال کر رہا ہے آپ نہیں چاہتے کہ پتا لگے کہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پر یہ venturi effect کا استعمال کرا جاتا ہے ایسے میں کئی طریقے اس میں سے ایک یہ ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک tube دکھ رہی ہوگی یہاں پر fluid ہے اور یہاں پر جو constriction ہے یعنی کہ ہم نے اس tube کو تھوڑا narrow کر دیا اب مجھے بتائیے کہ جب یہ fluid یہاں آرہ ہے ایک second پہ یہاں پر اتنا fluid ہے اور اب یہاں پر ایک دوسرا second ہے تو مجھے بتائیے کہ per unit time جو fluid ہے وہ یہاں پر کم پاس ہوگا کیونکہ اگر کوئی tube ہے اور اس tube کو پاس کر دیا تو زاہر سی بات ہے اب کم پانی اس میں سے جائے گا پر unit time ایسا آپ سوچ رہے ہوں گے لیکن وہ اس لئے آپ سوچ پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اب اس کو press کیا ہے لیکن یہاں پر tube کو پہلے سے ایسا بنایا ہوا ہے یہاں پر برنولی principle استعمال ہوتا ہے کیا پر unit time جتنا fluid یہاں پاس ہوگا اتنا ہی fluid اب یہاں سے pass کرنا ہوگا per unit time یہ principle ہے ایسا ہوتا ہے اب اگر per unit time اتنا ہی یہاں سے pass ہوگا تو وہ کیسے ہو پائے گا یعنی کہ یہاں پر جو speed ہوگی fluid کے پاس ہونے کی وہ fast ہو جائے گی یہاں پر low pressure generate ہو جائے گا اور مجھے بتائی یہ تو basic آپ نے سنا ہوگا کی جو fluid ہوتا ہے وہ move کرتا high pressure سے low pressure کی طرف right تو اس effect کا استعمال کرتے ہیں کئی chambers میں جیسے gas وہ بھی fluid ہے تو ہمیں کچھ gases ہیں ان کو باہر کرنا ہے تو ایسے low pressure generate ہوتا ہے تو gas یہاں سے high pressure سے low pressure کی طرف جاتی ہے اور exit ہو جاتی ہے تو اس سے overall جو حل کی طرف torpedo آئے گی تو ایسے میں یہاں پر non cavitating propellers کا استعمال کیا جاتے ہے یعنی کہ ہم ان کے fan ہے اس tweaking کرتے ہیں area سے اور ان کی shape سے جس جس سے جو bubbles ہیں وہ 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 پر نہ بن تو یہ بھی طریق ہے steel capability کے دھیان رکھ گا اب instrumentation کی بات کرتے ہیں تو anti surface warfare میں بھی استعمال ہوتا یعنی کہ surface پہ ship ہے تو اس پہ بھی اس کے ساتھ war engage ہو سکتے ہیں anti air اور anti submarine یعنی کہ اگر fighter jet آپ پہ attack کر سکتے ہیں اب کیسے کریں گے anti surface میں آپ بھرموس ہے جو کی ایک supersonic missile ہے اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی تھی Moscow India اور Russia دونوں کا joint venture تھا دوسرہ آپ کے پاس barack 8 ER missiles بھی ہیں ER کا مطلب ہے extended range ساتھ میں دیکھیں جو deck ہے اس پر آپ کے پاس اوٹو میلارہ 76 mm ہے یہ italian ہے پہلے ہم فوکس کر رہے تھے چلیے ہم MK 45127 USA لگائیں گے لیکن پھر ہم نے اس کا استعمال کیا ہے ساتھ میں جو یہ frigate ہے اس میں battle management command control communication intelligence gathering یہ سارے یہاں پر جو techniques ہیں یہ موضوض ہیں بھئی سیدھی سی بات ہے warship کی بات کر دیں اس کو ذمہ داری دی گئی ہے escort capability سرکشہ دینے کی تو آپ کو یہ ساری تقنیق تو دینے پڑے گی اس کے پاس capability ہے 360 degree defense airborne threat پر مطلب کیا ہوا جیسے مان لیجئے آپ کے پیچھے سائٹ سے کوئی fighter jet آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ move کرنا پڑے گا پھر جا کر آپ missile کو ڈاگیں گے ایسا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم vertically missile کو launch کر سکتے 360 degree capability کسی بھی دشا میں اگر threat ہے ہم اس کو neutralize کر سکتے ہیں anti submarine warfare میں ہمارے پاس triple torpedo launchers ہیں یہ torpedo launchers دیکھ رہے ہوں گے یعنی کہ submarine rocket launcher ہے جب ہم anti submarine کی بات کریں یعنی submarine پانی کے نیچے ہے تو ایک طریقہ ہو گیا کہ torpedo آگ سکتے ہیں دوسرا ہے آپ کی یہ rocket launchers rocket launchers تو یہ کیا کرتے ہیں projectile motion میں جاتے اور قریب 1000 میٹر depth تک یہ نیچے attack کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگا کی جب ہم anti submarine کی بات کرتے ہمارے پاس torpedo بھی ہیں اور rockets بھی ہیں ساتھ decoys ہیں decoys کا مطلب کیا ہوتا ہے اس بار torpedo آپ کی طرف آ رہی ہے اب آپ کی کریں گے تو ایسے decoys launch کیے جاتے ہیں جسے torpedo confused ہو جائے آپ location کے بارے میں اور وہ miss کر جائے آپ کو تو اس میں دو ہمارے پاس ہیں ایک torpedo counter اور ایک کوج یہ دونوں decoys ہوتے ہیں ہمارے warship کو بچانے کے لئے تو یہاں سے کوششن آسکتا ہے ہوتے کیا ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنسر کی بات کریں تو radar بھی ہے سونار بھی ہے electronic warfare بھی ہے seven frigates ہیں شیوالی class frigate کا یہ next version ہے comparison to شیوالی class تو کیونکہ ہم کس کی بات کریں نلگیری class کی بات کریں سلگیری جو آپ کی شیوالی ہے وہ project 17 تھی تو project 17 was the first class of frigates vertical launching system اسی کے بارے میں کے modules کی تو اگر ہم structure کی بات کریں تو structure more same ہے لیکن جو نلگیری class ہے اس کا area ہے وہ 4 سے 5 پرسن زیادہ ہے باقی ہم ہتیاروں کی بات کریں تو structure کچھ اس طریقے سے ہے shifts in the class اگر نلگیری کی بات کریں تو ڈیر مل رہا ہے اس سے دوسرا defense against our neighborhood ہمیں پتا ہے کہ چائنا کی expansionist policy اور پاکستان ہے وہ terrorism کا استعمال کرتا دوسرا production of maritime border جیسی ہماری creek جو line ہے اس پر ہمارے ساتھ конфlikt میں ہے پاکستان تو یعنی کہ یہاں پر ہمارے frigates کی presence ہونا ضرور ہی ہے اور تو اگر یہاں پر trouble ہوتا رہتا ہے فشن کو لے کر تو یہاں پر بھی ہماری presence ہونی چاہیے چائنا indian ocean region میں اپنی strong presence کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو important locations ہیں وہاں پر ہمارا حق ہے as per UN clause لیکن کیونکہ آس پاس konflikt میں رہتا ہے کئی دیش جو ہے جیسے for example US ہے US نہیں مانتا EZ کو آپ ہماری permission سہی enter کرے گا تو ایسے میں ہماری presence رہے گی تو ہم اپنے قانون کے حساب سے EZ area کو چلا پائیں گے یہاں پر ہمارے defense minister کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے دیش ہیں جو peaceful coexistence believe کرتے ہیں ہم چاہتے کہ ہمارے neighbor بھی peaceful رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم اپنے interest کو بچانا ہے تو ایسے modernization ہمارا ایک key focus ہے یہاں پر یہ one of the following is the unit raised to protect naval assets یہ آپ کے لئے question ہے اور آپ کو answer دینا ہے in comments اس کا answer آپ کو instagram پر بھی مل جائے گا telegram مل جائے discuss the importance of project 17 A یہ direct question ہے I think moreover idea ہو گیا project 17 A details جان رکھئے گا ایک prelims based question یہاں سے بنتا ہے details پر پھر ملتا next video میں تب تک لئے keep learning keep doing